السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی امید کرتیوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے کیسے میجیکل ٹیپ لائیں ہوں جیسے آپ کے والوں کو کلر ہی نہیں بلکہ آپ کے والوں کے بہت سے مسائل کو حل بھی کرے گا تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کافی چائے کی پتی مہدی اور کوکنٹ وائل میں یہاں پر مکسر ٹی اور رچنا مہدی یوز کریوں ایک کنٹینر میں ایک فل گلاس تانی ایٹ کریں گے اور بلکل ہی دھیمی آج پہ اس کو پکائیں گے اور اب ہم اس میں ٹو ٹی بل سپون کافی کے ایٹ کریں گے فرنس کافی ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہوتی ہے میں یہاں پہ کافی اس لئے یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کو یوز کرنے سے ہمارے بالوں میں کلر کافی دیر تک سٹے بھی کرے گا کافی میں ایسے انگریٹلیں شامل ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کے ہیئر لاؤس کو روٹتے ہیں اور ہمارے بالوں کی ہیئر گروت کو انکریس کرتے ہیں اب ہم اس میں چائن کی پتی آئٹ کریں گے ٹو ٹی سپون میں یہاں پہ چائن کی پتی اس لئے یوز کر رہی ہوں کیونکہ چائن کی پتی ڈالنے سے ہمارے بالوں میں ایک خوبصورت کلر آ جائے گا جو ہمارے بالوں میں شائن آئٹ کرے گا اور ہمارے سکیلپ کی کلیننگ بھی کرے گا اب ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ فل گلاس half گلاس ہو جائے اور اس کو سپون کی مدد سے مکس کرنا ہے اب میں نے اس کو چھننی کی مدد سے اس گلاس میں چھان لیا ہے اب ہم مہندی کو ایک کنٹینر میں ڈال دیں گے اور پھر اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے آئٹ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اب میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں اتنی اتنی قوانٹیٹی میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سی مکس کر دیں گے فرنڈز ہمیں اتنی نظر آ رہا ہے اب ہم اس میں کوکونٹ وائل کو ایڈ کریں گے کوکونٹ وائل ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی یوسفل ہوتا ہے میں یہاں پہ کوکونٹ وائل اس لئے یوس کر رہی ہوں کیونکہ کوکونٹ وائل ہمارے سکیلپ کو ڈرائی نہیں ہونے دے گا اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی سے مکس کر دیں گے اس کے بعد فوائل پیپر کی ہیلپ سے اس کٹینر کو ایر ٹائی پیک کر دیں گے اور اوور نائٹ کیلئے اس کو چھوڑ دیں گے گوڈ مورننگ فرنس اب میں نے فوائل پیپر کو ریموو کر دیا ہے اب ہم اس میں ایک ایگ ایڈ کریں گے ایگ ایک فل آف پروٹین ہوتا ہے میں یہاں پہ ایگ اس لئے یوس کر رہی ہوں تاکہ میرے بال فریزی نہ لگیں اور بہت ہی سلکی اور سمودھ ہو جائیں ایگ کی جگہ آپ دہی بھی یوس کر سک رہے ہیں یہ دونوں ہی ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی یوسفل ہیں اب ہم ایگ کو اس مہدی پیسٹ میں اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے بلکل ویسے ہی جسے ایک کو بیٹ کیا جاتا ہے مکس 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 اب ہم اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے سلجھا دیں گے پھر اس پیسٹ کو اپنے بالوں میں اپلائے کریں گے میں یہاں پہ برش یوس کر رہی ہوں آپ ہینگ گلوز پین کے بھی اپنے بالوں پہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اپلیکیشن کے بعد ٹو آرز تک ہمیں اس کو چھوڑ دینا ہے اور ایک شوپر سے یا پھر کسی کپڑے سے اس کو کور کر دینا ہے اور سادے پانی سے اس کو واش کر دینا ہے واش کرنے کے بعد آپ اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے سکا دیں گے اور پھر رات میں اس میں وائلنگ کر لیں گے نیکس مورننگ آپ نے اپنے بالوں کو شیمپو سے واش کر لینا ہے اور آپ کے ہیئرز کو ایک خوبصورت کلر مل جائے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا بالکل منت بھولیے گا شکریہ الحافظ اپنا خیال